یہ میرا دیوانہ پل ہے یا محبت کا سرور یہ میرا دیوانہ پل ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبار آج عید کا دن ہے لوگوں کے لئے خوشیوں کا مگر ہمارے لئے ایک عام ساتھ ہے میرے ابو مجھے لے کر رسم دنیا نبھانے کے لئے یہاں نماز عیب پڑھنے آئے ہیں مسکرا مسکرا کے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ ملنے والا یہ شفیق انسان جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں زمانے نے ان کے چہرے بے وہ بے زاری اور بے رخی دیکھی ہی نہیں جو میں نے اور میری ماں نے صحیح ہے آئیے ہمیں آپ کو حقیقت کی شاعر کرانے اپنے گھر لے کے چلو جہاں ہسی کی گوچھتی بلکہ پھپو اور ابو کے تلخ اور تنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں جن میں دبی دبی میری ماں کی سسکیاں شک ہوئے میرے کانوں میں سہر کھولتے ہیں یہ میرے باپ کا کپ ان کی سندگی کی طرح خالی اور اتاس اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں اکثر میں نے اپنے باپ کو رومانس کرتے دیکھا ہے بغیر میری ماں کے خوف کی یہ ہے نگت آنٹی جن کے گورے رنگ نے ہمیشہ میری ماں کی دپتی ہوئی رنگت کو ہرایا تھا ان دونوں کا پرانا رشتہ آج دونوں کی شادی ہونے کے باوجود بھی قائم ہے اور ظاہر دونوں اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ خوش اور خورب زندگی گزار رہی ہیں مگر جب بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دنیا سے بے نیاز وہ کے ایک دوسرے میں کھول جاتے ہیں یہ جلدی کرتی عورت جس کے دیکھے مقش اس کی بری قسمت کی علامت ہے سرگوشیوں کی صورت میں بڑھ بڑھاتی یہ عورت جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے میری ماں ہے جو ہوتی آنام کی جو سارا دن سب کی خدمتیں گرتی رسی اید مبارک امی خیر مبارک آگیا میرا جانی نماس پڑھ کے جی امی امی آپ تیار نی ہوئی اب تب اری اری یہاں کیوں آ رہے ہو وہ بلتا ہوا پانی ہے اوروں کی تیاریاں تو پڑی ہو جائے پھر میں بھی تیار ہو جاؤں بھوٹ وہ تمہارے باپو کو پانی ابال کے دینا ہے نا ان کو دیکھ کے جانئے تو پھر میں تیار ہوتیوں چھا وہ ہرے اپو کاراں گئی نماز پڑھے آئی نہیں ابھی وہ درائنگ روم میں بیٹھے ہیں نگت آنٹی کے ساتھ پھر آقائی کو جڑئیں دوسروں کا گھر خراب کنی کے لئے خدا کریں کوئی کامی نہیں ہے اس کو بھوٹ میں تیار ہو بھی گئی تو تو یہاں یہ غارت ہو جائے گی جانی تم یوں کرو تم جا کے اپنے ابو کے پاس بیٹھ اس کا چرچڑھاپن اس کی بے بسی کی نشانی ہے امی اکثر مجھے ابو پہ نظر رکھنے کے مہانے پھیش دیا کرتی تھی دیکھو یہ چودہ سال ایسے گزر گئے جیسے کل کی بات ہاں دیکھو میڈیکل کالیج میں کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم دونوں کزنز ہیں ہاں ہاں کاش وہ دن بہی سمجھاتے تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی نفیس تم بھی کن باتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہو ایسے ہمارے گروانوں نے ہماری منگنی ختم کر کے اچھا نہیں کیا چھوڑ اب اس کسے کو تمہاری شادی اتیا سے ہو گئی میری شادی شہباز سے ہو گئی اپنے گھر میں کش اپنے گھر میں کش بیٹا اری جہانگی بیٹا یہاں ہوں میرے پاس سلام کرو آٹی کو کیسے ہو یہ ہے تمہاری ایدی اری اس کی کیا ضرور اید کا تین ہے بچوں کو اید کے دن ایدی ملتی ہے اتیا آپ ابھی تک تیانی میں آج اید کا دن تھا کمس کم آج اس پر تیار ہو جاتی جانے دو یاد اگر یہ بات اس سے سمجھ آ جاتی تو بات ہی اور کچھ ہوتی وہ میں کاموں میں مصروف تھی چھو پو دو کمس کم مہمانوں کے سامنے تو اپنا خولیہ درست کر کے آو میں یہ سامان رکھنے آئی تھی رہنے دو ہم خود لے لیں گا تم جو میری ماں کی بے قدری اور نگت آنٹی کی فاتحانہ مسکرہت ہر بار مجھے عمر میں بڑا اور باشاود بنا دیتی اب میرا باپ اپنے خیالوں کی ملکہ کو لے گا اس گھر کی رہنمیشو دکھانے چاہتا رہنمیشو دکھانے چاہتا چاہتا ہے مہتاب کی زندگی سے شاید محبت ختم کرتا ہے محبت ختم ہوئی تھی لیکن میری زندگی میں محبت شروع ہوئی تھی میرا دیوا میرا دیوانا اپنے میرا دیہان او امی کے محبوب شوہر اور رکیب روسیا میں ہی لگا رہا بے چاہن ہو کے ان کا پیچھا کرنے چل پڑا یہ روم میرے کمپ آرٹر کے لئے پڑا ہے جو یہاں کام کرے وہ یہاں پر آرام سے رہ سکے کلینک کی دیکھ بال بھی ہوتی رہ گی اور اس کی پریشانی بھی دور ہوگی نفیس تمہیں دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے جس طرح کی تمہاری شخصیت ہے تمہارا انداز تمہاری قابلیت تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی رش کر سکتا ہے باب تمہیں اتنے خوبی ہے اس کا تو اندازہ ہاں میں آج تک بھی تھا ہاں مگر جب تمہیں اتیا کے شوہر کے روپ میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھو اس وقت اس بات کا ذکر مناسب نہیں ہے ہاں اس بارے میں بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے بیسے بیسے تمہیں کیسی عورت پسند ہے مجھے جس عورت کے پاؤں خوبصورت ہو ان پہ نیل پولش لگی ہو پالوں کا قرار دام چال دیمی ہو قد مناسب ہو آنکھوں میں نمی اور اداسی ہو ناکھ میں لونگ پینتی ہو ہوں اٹھے سری جیسے پھولوں کے پر ہلکے اٹھے تے صبح ہو چھکے تو شام ہو اببو نے حسن اور محبت کی جو تعریف کی تھی اس کی تشریح مہتاب کی شکل میں میرے سامنے تھی میری آنکھیں اس کے حسن میں اور میرے کان اس کے لفظوں میں گم تھی اس کے شوہر نے عید کے دن اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور اس دن مہتاب کی زندگی سے شاید محبت ختم ہوئی تھی لیکن میری زندگی میں محبت شروع ہوئی تھی یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا سرور مجھا انتظرished کہ اس دن کو عید کیوں کہا ہی تھی مجھے انتاظر ہوا تھا کہ اس دن کو عید کیوں کہا ہی تھا میری محبت کی تسوómiy اس کا دکھ اس کے حسن کو اور اس کی بے بسی اس کے لہنچے کی شریعنی کو ہرا نہیں پایا تھا موسیقی تمہارے ہاتھ میں یہ بیگ پریشان لگ رہی ہو کہ رہی ہے کہ کوئی امرجنسی ہے وہ خالد نے مجھے طلاق دے دی اسے مجھے گھر سے نکال دی طلاق کا لز معاشر میں عورت کے لئے داغ تو ہے لیکن جو تعلق انسان کی روح اور انہاں کو زخم دے اس کا تمہاری اچھا ہوتا ہے اچھا ہوا اچھا ہوا اس نشہ سے تمہارا تعلق ہتم ہوگا تم اب یہاں رہ سکتی ہو ہو سکتا ہے یہ کمرہ تمہارے لئے بنا ہو مجھے اس دن احساس ہوا کہ کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص جس نے مہتاب کو ٹھکرا دیا کاش اس کی جگہ میں مہتاب کا شوہر ہوتا لیکن پتہ نہیں میرا حسن اور میری شخصیت اس کے شوہر بننے کے قابل بھی تھی کہ نہیں یہ معلوم کرنے میں اپنی ماں کے پاس کیا امی دیکھیں کیسے لگ رہاں میں ماشاء اللہ میرا چاند جیسا بیٹھا رات جیسی سیاہتیا کا چاند جیسا بیٹھا میری ماں بھی بلکل چاند جیسی ہے میری سندگی کا چاند میری ماں میری دوست چانی بچہ چاہے جتنا کالا ہو ماں باپ کو دنیا کا حسین ترین بچہ لکھتا ہے اسی طرح ماں بھی چاہے جتنی مرزی کالی ہو اپنے بچوں کو دنیا کی حسین ترین عارت لگتی ہے دیکھ چانی کی دیکھ میرا ہاتھ کتنا کالا ہے تیرے ہاتھ کے مقابلے میں موسیقی ماں کی ہاتھ کا رنگ دیکھانے ہی جاتا ہے اس کے علمز کو صرف محسوس کیا جاتا ہے واہ اتنی شائرانوں باتیں جانی تو تو اکیس سال کے عمر میں اکتیس سال کا عاشق لگتا ہے کیوں می اکیس سال کا عاشق نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا اچھا بھی می سچ سچ بتائیں میں اپنی باتوں سے بڑا بڑا لگتا ہوں ہاں لگتا ہے بھی بڑا بڑا لگتا ہوں ہمیں یہ کیا حُلیا بنایا ہوا آپ آج اید کا دین ہے آج تو اب سہی سو تیار ہو جاتے ہیں میرا جانی اس خواہش کی سال بڑا ہو گیا اب میں بھوڑی کوئی بھوڑی نہیں ہوئی میری ماں ابھی تک جوان ہے دیکھیں جوان بلکل جیسے پہلی تھی بلکل ویسی میری تعریفیں باد میں کرنا پہلے جاکے جندی سے یہ سوہیاں میتا آپ کو دیا بلکل 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 کیا ہوا؟ اسی کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ... امی نے سیویاں بھیجی ہیں آج اید کا دن ہے تو انہوں نے بنا کے بھیجی ہیں اچھا آج اید ہے اندر آنے کانی کہیں گے آرے تمہیں اجازت کی کیا سرو ہے آؤ تم بیٹھوں میں آتی آرہ آہ 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 آرہ تم بیٹھے نہیں ابھیدارảm نہیں آپ اید کہ دن تیار ہی نہیں ہوتی؟ کیوں؟ سیئے کہ میں باقی کے سب دن تیار ہوتی ہوں تو اید کے دن چھوٹی کر لیتی اسے تو اید کے دن سب اچھے سے تیار ہوتے ہیں ہاں دیکھیں نا اس دل نہیں جا رہا اب تم نے مجھے اتنے سالوں میں کب دیکھا تیار ہوتے ہوئے آپ تو نہ بھی تیار ہو تو تو بہت اچھی لگتی ہے آپ کتنی تیزی سے گزر گیا چاہتی ابھی کتنے بڑے ہو گئے جب میں یہاں آئی تھی تو کتنے چھوٹے تھے آپ کو میں بڑا لگتا ہوں ہاں تو تم میرے جتنے ہو گئے کیا دیکھ رہے ہو آپ بھی مڑی مڑی ہاں دیکھو مجھ سے بھی لنبے لگ رہے ہو مڈا جاہی کیوں تاکہ میں سارے کام اپنی مرزی سے کر سکوں مجھے کوئی روکے نہ ٹوکے نہ اس لیے جانگیر کہاں دفع ہو گیا جانگیر تمہاری کوپو آوازیں دے رہی ہیں جاؤ اوپر وہ تو آوازیں دیتی رہتی ہیں اب بات کرے نا میں کیا بات کروں یہی کہ تم بڑے ہو گئے ہو اور اپنی تعلیم کی طرف تبجھے دو یہ جاکر جم گیا کیا جانگیر تیری اتنی حمد میکارا یہ آپ کا آخری تھپڑتا یہ میرا دیوانا پڑھ جانگیر کہاں دفع ہو گیا جانگیر جاؤ اوپر ورنہ وہ نیچے آکھیں زیادہ شور ہو گا اسلام علیکم پپو اسلام علیکم امید مبارک تو میں تمہاری پپو کی آواز نہیں آ رہی ہے میں جا ہی رہا تھا پپو جا رہے ہوتے تو دو تین آوازیں نہ آ چکی ہوتی ان کی اور بی بی تم تمہارے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں تم مہربانی کر کے اس کو اپنے پاس گھنٹوں گھنٹوں مت بٹھایا کرو کیونکہ اس کے آنے جانے والے بہت ہیں یہاں پپو انہوں نے مجھے نہیں رکا میں یہاں پہ خود زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے چل اوپر جا اور تم تم یہاں نوکری کرنے آئی ہو نا تو نوکر بن کے رہو مالکوں کی اولادوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں پپو یہ نوکر نہیں ہے میری بات کاٹنے کی جرپ میرے شہر میں بھی نہیں ہے تو اتنا دلیئر کب سے ہو گیا اب چک کر کے یہاں سے چلا جا اگر آپا جان کی ایک اور آواز بھی آئی تو میں تیری جان نکال دوں گی پپو یہ آپ کا آخری تک پڑتا اس کے بعد ایسا مت کیجی اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تو مجھے دھمکی دیکھا تیری اتنی حمد وہ میں نے کہا نا یہ آپ کا آخری تک پڑتا اس کے بعد کبھی نہیں ہمارا بھائی کو امی نے کمارا پر آج انہوں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا ہزار دفع ک ہے دی ہے فضول کے چوچرے مت کیا کب اور آئندہ یہ بیکار کے سوال مجھے مت کرنا میں تو صرف پوچھ رہی تھی تم جو کہہ رہی تھی اس کا جواب یہی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی پہن لو لیکن میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی تم جیسی عورت کے ساتھ جس طرح میں زندگی گزاروں یہ میں ہی جانتا ہوں کسی سے ملوانے ساتھ لے جانے میں مجھے شرم آتی ہے دوسری عورتوں کو دیکھا کب میک اپ کر کے کتنی اچھی لگتی ہے اور تم تم اتنی ہی بری لگتی ہو بہتر یہ ہے کہ آئندہ یہ محنت مت کیا کرو تم اس گھر میں صرف اس وجہ سے ہو کہ تم میرے بیٹے کی ماں ہو اور نہ کب کا تمہیں طلاق دے چکا ہوتا کافی زندگی دل پر جبر کر کے کٹ لی ہے جو بچی ہے وہ بھی کٹ جائے گی خود کو مصروف اس لیے رکھتا ہوں کہ تمہیں کم سے کم دیکھو یہ کیا طریق ہے کمرے میں آنے کا کسی کے کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں آپ کو بھار کیوں بلا رہے ہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں پہ ہیں اس لیے میں آ گیا کون بلا رہا ہے آپ کو کوئی دوست آیا ہے کوئی نام تو ہوگا خود جا کے دیکھ لیں نا تابیدہ ٹھیک کہتی ہے ہمارا کرد ہو گیا ہے کام چور ہو گیا یہ ہے کون آئے تھا وہی میرے کا دانٹی ان کو بھی نا یہاں بگر چین نہیں آتا تم ان سے ملے نہیں نہیں جب آپ کو وہ نہیں پسند تو میں ان سے کیوں ملوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جانی اس گھر میں چاہے کسی کو آپ کی پرواہ نہ آو لیکن آپ کی بیٹوں کا آپ کی فکر ہے میں نے دیکھا ہے جب نگت آنٹی اس گھر میں آتی ہے آپ بہت پریشان ہو جاتی ہیں جب میرے جانی کو میری پرواہ ہے تم مجھے کسی کی کیا فکر جو مرزی ہے اس گھر میں بہت پریشان ہو جاتی ہے اپرے شیبنی کی تو یہ کٹ کیسے لگا کیونک میں بڑا ہو گیا ابو 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 بہ جو مرزی کر لے میرے پا ہاتھ نہیں اٹھائیں وہ بڑا ہو گیا ہے اسے مار کھانا برا لگتا ہے باپ باپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا اور یہ اکل تمہیں اسے اسے کھانی پڑ گی یہ میرا دیوانا پڑ ہے آخر تم کب تک اپنے زندگی کے فیصلے کو اس طرح گزار دے رہو تو تمہیں کون مستقل فیصلہ کر لینا چاہیے کاش میرے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے میں سے دوسرے کے فیصلوں پر ماتم ہی کر سکتا ہوں یہ تو حیرت ہے کہ تم نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی لنہ اتیا جیسی عورتوں کے شوہر تو فوراں دوسری شادی کر لیتے ہیں تم کسی ضرورت مند بیوہ سے یا طلاقی آفتہ سے بھی تو شادی کر سکتے ہو جس کا تم سہارا بنو بھئے اگر کوئی ایسی ہے تو مجھے اس کا پتہ بتاتے تمہارے کلینک میں چون نرس ہے وہ بھی تو اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ کام کر رہے طلاقی آفتہ ہے اسے سہارے کے ضرورت ہیں تم اس سے شادی کیوں نہیں کل دیتے اور اس کا سہارا بن جاتے حریف ہمیں ہم courtyard اس کے کچھ اٹھ آپ مجھے ہاں کچھ آپ مجھے چیز نہیں ہوگی جلدی پاہر نسلو زندہ ہو یا مرگے وہاں چیز نہیں ہوگا چیز نہیں ہوگا چیز نہیں ہوگی چیز می کنے كتیکا یہ کیا چیست دے کا کیونک میں بڑا ہوگیا ابو بڑا ہوگیا اب؟ ان شركت میں Xincią پڑی مانسے ڈائیوں اچھا بڑا ہوگیا ہے کیونکہ باپ کو حکم دیا ہے کہ میں ماروں نہیں ابت añad گزاورت سوے گا لگے میں مجھے بڑا بڑا ہوگا اگر لگوں تک کھائی جب مرمی تو یہ کٹ کا ہے پت سائر لوگ کرتے ہیں کیونکہ سکتا بیسے میں نہیں ک risen پاکEN کیا ڈچifiers ہوا را خمکش بڑے گا شاک ہے شیف کردے گا ğz Phoek. ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ . ۱۹ ۱۹ ۱۹ آمین رکھ مررگ دے جی وہ تو صبح سے لوٹتا ہی گی کیا جوان بیٹھا آپ تک گھر نہیں آیا ہے آپ اتنے مزے سے کھانے سے جا رہی ہیں کوئی فکر وکر ہے آپ کو کے نہیں ایسے حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی ایرے اسی کی شہ نے تو اس کو عوارہ بنایا ہے تارا دن گھر سے غائب رہتے ہیں پڑھتا لکھتا نہیں ہے ایک ہی فلم لگا کے بیٹھا رہتا ہے بیٹھا لگتا ہے وہ لڑکا دیوانا ہو جائے گا میں کیا کروں میری زندگی کی فیصلی کی بنیاد آپ نے غلط رکھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا نسل در نسل میں برباد ہوتا رہوں گا تمہیں نے اس عورت کو سر پر چڑھا رکھا ہے ہماری طرح سر تمہیں اجازت ہے تمہاں دوسری شادی کرو جی ہو اپنے زندگی اس میں میرا کیا قصور ہے شکل سے عقل عقل سے عمل سارا قصور تم ہو جو قصور میں نے نہیں کیا مگر اُس کی سزا جھیل لاؤ ویسے اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان کو عمال اپنے ضرور اچھے کرنے جائے گرداری آپ کو آتی نہیں ہے عقل وقل نام کو نہیں ہے میرے بھائی کو کم سے کم اولاد کا سکھ تو دے سکتی ہیں ایسا کیا کیا ہے اس نے بھائی پڑھتی ہے ورنہ اپنے بیٹے کو لے کر جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ ہمارا بھائی آج بھی دوسری شادی کر سکتا ہے دوسری بیوی لا سکتا ہے سمجھے تو نو ابا مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی اب پڑھے گا نہیں تو کیا دوسروں کے گھروں میں جھاڑو دے گا جو لوگ پڑھتے ہیں نہیں ہے نا وہ تیری ماں کی طرح دوسروں کی زندگی میں عذاب بن جاتے ہیں نظر نی آدھا اندھی ہے کیا جلا دے مجھے تم تو دونو چاہتے ہیں کہ مجھے زندگی جلا دے نہیں نہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کا ہاتھ آگے کیا تھا ای ٹی وی سارے رل ہماری